غزہ سے ایک جہتی کے لیے کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج شدت اختیار کر گیا نو سو مظاہرین گریفتار اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی جامعات کا احتجاج کینیڈا تک پہنچ گیا حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے خلاف امریکی جامعات کا احتجاج فرانس آسٹریلیا اٹلی کے ساتھ کینیڈا تک پہنچ گیا ہے کینیڈا کی میک گل یونیورسٹی میں بھی طلبہ نے احتجاجی کیمپ لگا لیے امریکی جامعات میں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج جاری ہے الین وائے بوسٹن اریزونا اور دیگر جامعات میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں مزید دو سو افراد کو گریفتار کر لیا گیا اٹھارہ اپریل سے اب تک امریکی جامعات سے نو سو سے زیادہ مظاہرین گریفتار کیے جا چکے ہیں جبکہ آسٹریلیا کی سیڈنی یونیورسٹی میں بھی 23 اپریل سے احتجاجی کیمپ قائم کیا گیا ہے طلبہ کے احتجاج پر غدا کے بے گھر فلسطینیوں نے امریکی طلبہ سے ادھارے تشکر کیا جبکہ اپنے قیموں پر شکریہ امریکی جامعات کے الفاظ لکھ دیئے غدا میں اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج 18 اپریل سے شروع ہوئے تھے یہ احتجاج سب سے پہلے نین یورک یونیورسٹی میں ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کی دیگر یونیورسٹیوں میں بھی پھیل گئے تھے یہی نہیں بلکہ یہ مظاہریں پورے یورپ میں بھی پھیل گئے تھے طلبہ اسرائیل کو ہتھیار فروغ کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ تعلقات اور شخصیات کا بائی کارڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز مزید